بات یہ ہے کہ جاویر ایک نیائی کے چیز کے لیے جنیائی اور ناصر حتیر کانڈ کو لیتر کے تاور پر چڑھا تھا اور ایک نیائی کی بار بار گوہار کر رہا تھا یہاں کی ایم ایل اے میں بھی اسواسن دیا تھا بیس لات پچاس پچاس زار رکے کا اور پولیس نے اسواسن دیا تھا کہ بہت جلدی ملجنوں کو افتار گیا جائے گا نہ تو ملجن کے افتار ہوئے بھی تک انلی تین ملجن کے افتار ہونا ہے اور نہ جاہیدہ نے وہ پیسے دی ہیں جب جاہیدہ نے تے کیے تھے بیرادری میں اون چیزوں کو لے کے وہ بار بار آواز اٹھا تھا اور ہم نے اس کی آواز میں جڑے ہوئے تھے تو اس چیز کو لے کر کے جاویر اب سے پہلے ٹاور پر چڑھا تھا اور پولیس پرساسن کی نگھانی میں وہ اترا تھا بیرادری کے لہازن جب تے ہو گئے تھی بات سروی سمتی سے کہ کوئی مقدمہ نہیں ہوگا نہ کوئی کار روہ ہی ہوگی نہ جاویر کو اٹھایا جائے گا اس چیز کا اسوازن دے کر کے پولیس نے جھوٹا جہاست دے کر کے جاویر کو نیچے اتروایا اور وہاں ہمارے حنیب صاحب مولانا منعکہ سے وہ پہنچے تھے اور ان کے ہی کہہیں سے وہ اترا تھا اور ہم سب کا سہ ہو گیا تھا کہ جاویر نیچے اتریں اور ایک بار بیرادری کی بات مانیں انہوں نے مانی تھی بات اس کے بعد نے جاویر کی خلاب گوپنی طریقے سے ایک سریعن ترسکر کے مقدمہ چپ شاپ درس کر لیا گوپ چپ نے پولیس نے مقدمہ درسکر کو اس کو گوپنے رکھا اس کو رکھنے کے بعد میں جیسے ہی جاویر نے پنگر دن کلٹی میٹن دیا تھا وہ پنگر دن ہونے کو آئے پولیس کو ایسا لگا کہ یہ دوبارہ نہیں چڑھ جائے اور پولیس اس کو بینہ چڑھے ہی یہ آروپ لگاتی جاویر نے پہلے ویڈیو وائرل کیا ہے جبکہ پولیس نے جاویر کو پہلے ٹورچر کیا ہے اور ٹورچر کرنے کے بعد میں جاویر نے پھر ویڈیو وائرل کیا ہے کہ ابھی میرا چڑھنے کا بیچار نہیں تھا میں کہہ رہا تھا کہ میرا ٹائم پورا آ گیا ہے اور کوئی میاں نہیں ملا جاہیرہ نے پیسہ دیا ہے کیونکہ جاہیرہ نے جو وعدہ کیا ہے برادری میں جاہیرہ کے لیے برادری میں چھوڑتی سائی چیزیں اور مرجنوں کو لے کے جاویر اس نے بار بار آواز اٹھاتا تھا لیکن جاہیر کے خلاب اور جاویر پہلی بار کے خلاب کل جاویر کو جبرزستی اٹھا کے لائے گیا اور ان کے خلاب چاریس ساتھ دنوں کے خلاب ناجہش طور سے پولیس نے مقدم درج کیا ہے کل سے ہم پرسوں سے ہم چپ بیٹھے ہیں اور پرسوں پھائے سائیر اس کو پرسوں سے ہم چپ بیٹھے ہیں کہ پولیس اس میں کوئی کاروائے نہ کرے نہ کرے اور نہ ہم اپنے لوگوں سے کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ گلت نہیں دے رہے تھے کہ یہ سانتی پوروگ معاملہ نمیٹ جائے تو ٹھیک ہے لیکن پولیس اپنے ساتھ پڑے میں اپنے کام میں بلکل پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے پولیس اسی کام کو کر رہی ہے جس کام کو پولیس پر ایمیلے کروا رہی ہے یہاں کی ایمیلے نہ ہمیں نیائے ملنے دے لیے اور نہ ہمارے لیے جو پیسے خود نے بولیتے ان کو دے رہی ہے اس چیز کو لے کے لوگ بہت ایک گستے میں ہیں بہت پریشان ہیں اور پوری میوات کے لیے میں سندیز دینا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہم آج کل میں ایک بڑی محاصبہ کریں اور بڑی ایک نرنے لیں بڑی چیتاؤں یا دیں کسی چیز کی تو اس کو ہم سمسورے سے کریں گے میں ایک سو کیون کی کاروائی جابر صاحب کی کروا رہا ہوں اور ایک سو کیون اس کی زمان تھوگی ہے اور اس کو جیسی ہو چاہے تھانے ہو جہاں بھی ہو ہے وہاں سے اوڈر لے کے ہم اس کو لینے جا رہے ہیں اگر اس کو راستر گرفتار کسی نئے مقدمہ میں کیا جاتا ہے تو بلکل جھوٹا مقدمہ ہیں اور جھوٹے مقدمہ میں گرفتار کرتے ہیں تو پھر ہم اپنا ایکسن مونڈ میں ضرور آئیں گے ہم پیچھے ہٹیں گے نہیں چاہے ہم سب لوگوں کو جیل کی ہوا دوبارہ کھانے پڑے